موسیقی موسیقی سلام علیکم ناظرین ڈیان سپیشل کے ساتھ مہذر بخاری اور سمینہ حان آپ کے عدم میں حاضر اور مجھے اور سمینہ حان کو جب آپ فرشی نشیس پر دیکھتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ ہم اس حالت میں اسی وقت بیٹھتے ہیں جب ہمیں پوری پوری امید ہو دیا کہ ہم تین گھنٹے آرام سے بیٹھ سکیں گے اور تین گھنٹے آپ تب ہی ارام سے بیٹھ سکتے ہیں اس طرح جب آپ انجوائے کر رہے ہوں کسی پروگرام کو اس حالت میں بیٹھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی خوبصورت غزل کی محفل میں بیٹھے ہیں اور غزل سنگر کبھی کبھی ہمیں ملتے ہیں اور کوشش ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی غزل سنگر تشریف لائیں پاکستان سے یا دنیا کے کسی بھی کونے سے ان کو آپ تک یعنی آپ کے گھر تک ڈی ایم ڈیجیٹل کی سکیشن کے لیے ضرور پہنچایا جائے آج بھی جناب ہمارے ساتھ بہت اچھے فنکار پہلی بار وہ تشریف لائیں ہمارے اس پروگرام ڈی ایم سپیشل میں بلکہ یہ سمجھیں کہ پاکستان سے پہلی بار وہ شاید یا پہلے اگر آئے ہیں تو ہمیں نہیں پتا چلا لیکن آہ ان چھے سالوں میں آہ بہت اچھے اچھے فنکار آئے آہ غزل سنگر بھی آئے دوسرے لوگ بھی آئے لیکن یہ فنکار جو ہیں جو آج پہلی بار ہمارے ساتھ آہ شامل ہوں گے آج کے اس پروگرام میں آہ دوسری سب سے جو بڑی آہ خبر جو آج محسیکی کے سننے والوں کو ملی آہ دنیا غزل کا آہ میں تو اس کو بہتاج بادشاہ کہوں گا کہ ایک ایسا شخص جس نے بچے سے لے کے آہ بڑے تک سب نے اس کو سنا اور سب نے اس کو پسند کیا غزل گائکی کے حوالے سے ایک بہت بڑا نام جگجیز سنگھ جی آہ ظاہر ہے ان کا تعلق انڈیا سے سا لیکن فنکار کا کوئی دیسے ہوتا فنکار سب کا آہ اپنا ہوتا ہے تو آج آہ وہ بھی آہ ہم سے آہ جدہ ہو گئے سو آج کا پروگرام جو آہ یعنی آج کا جو آہ ڈی ایم سپیشل ہے ہم میں ان کے نام کریں گے ہم کوشش کریں گے کنکر ٹیپور بھی پیش کیا جائے آپ سب بھی آہ ہمارے ساتھ ٹیلی فون کارلز پہ شامل رہیں گے اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ سب سے گزارش بھی کروں گا کہ آہ ہمارے لیجنڈ آہ اللہ تعالیٰ ان کو آہ صحت یابی دے آپ سب بھی دعا کیجئے گا میدی حسن خان صاحب آہ شدید علیلہ ان کے لیے بھی دعا کرنا کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آہ سچے دل سے موسیقی کی خدمت کی ہے فن کی خدمت کی ہے اور جن کی وجہ سے آج جن کو سن سن کے بہت بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ فنکار اور اور استاد بن گئے ہیں سو ایسے لوگوں کا آہ میں سمجھتا ہوں کہ اس دنیا میں موسیقی کی دنیا میں رہنا ہی بڑی بات ہے آج ہمارے ساتھ جو فنکار ہیں جی یہ آہ بہت اچھے گائے ہیں بہت اچھا گاتے ہیں میں نے ان کو آہ سنا ہوا ہے آہ ظاہر ہے میں آہ کسی محفل میں تو نہیں لیکن ٹیلی ویئر پہ میں ان کو سن چکا ہوں بہت مزا ہے ان کو سن کے میرا جو کہ اپنا جو شوق ہے وہ گزل سننا ہے سو جو آج لوگ گزل آہ سننے والے ہیں ان کے لیے یہ بہت بڑا سرپرائز آہ آج ہمارے ساتھ بہت اچھے میوزک ڈریکٹر ہیں آہ بہت اچھے کمپوزر ہیں آہ بہت سارے فنکاروں کو انہوں نے خان صاحب بنایا بہت سارے فنکاروں کو انہوں نے استاد بنایا آہ ظاہر ہے جو لوگ سامنے سکرین پہ بیٹھے ہوتے ہیں جو کچھ وہ گار ہوتے ہیں آپ لوگ صرف وہی سن رہی ہوتے ہیں اس گائے کی کے پیچھے جو محنت ہوتی ہے آہ اس میں کون کون لوگ شامل ہوتے ہیں وہ وہ شاید سکرین پہ آپ لوگ کے سامنے کبھی کبھی آتے ہیں سو آج ہمارے ساتھ پاکستان سے تشریف آہ ہے وہ ہمارے مہمان استاد رفیق حسین صاحب سلام علیکم سب سے پہلے تو جی آپ کو اب ویلکم تو ماشاء اللہ ہم نے ایک پروگرم میں کہا تھا کیونکہ کافی دن ہو گیا آپ کو آئے لیکن پھر دی ایم سپیشل میں آپ کیونکہ یہ آپ کا پروگرم پہلا ہے تو آپ کو ویلکم کہیں گے یوکے میں بھی اور دی ایم سپیشل میں شکریہ 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 اچھا جی آج آہ استاد جی کے ساتھ تبلہ پہ سنگت کریں گے آہ ہمارے یہ بھائی کبھی کبھی بار آپ کو دی ایم سپیشل میں دیکھنے کو ملتے ہیں اور سننے کو ملتے ہیں یوکے بر میں یا یورپ بر میں جہاں کہیں بھی لوگ کلاسیکل موسیقی سنتے ہیں وہ ان کے نام سے اور ان کے کام سے اچھی طرح واقف ہیں جناب شاہباز حسین صاحب تبلے بھی آہ کی بورڈ پہ جناب آج ہمارے ساتھ ایک نیا چہرہ آہ ویسے تو یہ ہمارا اپنا بچہ بتی جائے ہمارا لیکن آہ کبھی بار یہ بھی آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں ڈی ایم ڈیجیٹل پہ رضوان بوبی ہمارے ساتھ ہے جی کی بورڈ پہ بہت شکریہ رضوان سرور کو رضوان بوبی بنائی ڈالا ہے وہ اس لیے کہ وہ بوبی گھر والوں کو نام ہے تو میں نے کہا گھر والی نراز نہ ہوں ہمارے تو اس لیے میں نے دونوں نام جو ہیں اور میں نے اس لیے کہا کہ ہمارا تو بتیجہ لگتا ہے ویسے اب بتیجہ جو ہے وہ چچا سے بھی بڑا لگ رہا ہے ماشاءاللہ لیکن یہ سچی بات ہے کہ ابھی کھل کی بات ہے کہ رضوان کو جب میں نے دیکھا تھا پہلی بات جب پہلا ملہ راشدل نوہ تحسن میں بہت جلدی ماشاءاللہ بچے جوان جوان ہو جاتے ہیں آپ سب لوگ ہمارے ساتھ ٹیلی فون کال میں شامل ہوں گے غزل کی فرمایشیں جو آنی شروع ہو گئی ہیں آہ بابر صاحب کی ہاں جی سامر سیٹسون کی کال جو ہے وہ آ چکی ہے پہلے ہی پروگرام کے شروع میں انہوں نے کہا جی پھر لائنیں بھی ہو جائیں گی سو ان کی فرمایش انہوں نے کہا جی جو بھی اچھی غزل ہوگی وہ میری فرمایش ہوگی سو آج آپ سب جو ہیں جو کچھ بھی آپ سننا چاہتے ہیں بہت سارے پروگرام میں ہم آہ غزل کی جو آہ فرمایش ہوتی ہیں وہ کم ہی پوری کرتے ہیں اس لیے کہ بہت کم لوگ ہیں جو غزل گا سکتے ہیں سو آج ہماری فرمایشیں بھی پوری ہوں گی اور آپ کی فرمایشیں بھی پوری ہوں گی سو چلتے ہیں آپ ساتھ جی سب سے پہلے تو یہ فرمایشیں کہ آپ یوکے میں کافی جنوں سے ہیں کیسا ٹور آپ کا یوکے میں مزا رہا ہے کو بہت اچھا اور بہت اچھے سننے والے بہت پیار سے سن رہے ہیں بہت مربانی ان کی کہ سب لوگ غزل کو کافی چاہنے والے ہیں یوکے میں آپ کو آپ کے چاہنے والے ملے بلکل ملے تو ایک یہ شاید فرسٹ ٹور ہے آپ کا پاکستان میں خاص طور پر لاہور کی بات کریں تو وہاں پر فن اور جو فنکار ہے اس کی قصیت تک قدر ہے کیونکہ وہاں پر لوگ سوز موسیقی کو سمجھنے والے ہیں لیکن یہاں پر آکے جن لوگوں کو یہاں آپ نے دیکھا جنہوں نے آپ کو بیٹھ کے سنا کوئی فرق لگا آپ کو آورینز میں جہاں تھوڑا فرق ہوتا ہے نا تھوڑا ڈسٹنس ہوتا ہے تو ان میں چاہت ہمیشہ ہی زیادہ ہوتی جہاں کبھی کبار کسی اپنے وطن کے محبے وطن کو ملنا ہوتا ہے اپنی وطن کی کوئی شکل نظر آتی ہے تو ظاہر ہے اس میں تھوڑا جذبہ جذبہ ہوتا ہے تو یہ یہ بات ہوتی ہے جذبہ آپ کو دیکھنے میں ملا لوگوں نے آپ کو پیار دیا بلکل آج ایک لیجنڈ جنجید سن جو ہیں بہت بہت افسوس ہے اور ایک اور نام بہت بڑا فن موسیقی میں وہ پھر ہم سے بتا ہوگے کچھ کہنا چاہیں گے بس یہ تو وہ نقصان ہے غزل سننے والوں کے لیے جو میرے خیال میں کبھی پورا نہیں ہوگا ایسا ایسا خوبصورت گانے والا فنکار اور جس نے خالصتاں غزل کی بہت خدمت کی میں نے جو بات کہتے ہیں یہ عام لوگوں کی غزل تک رسائی وہ اگر ہم کہیں دیکھیں بہت بڑے بڑے فنکار ہیں ایون انڈیا میں بھی غزل گانے والے بڑے بڑے اگر ہم انوہب جیلوٹا کی بات کریں یا اس اس لیول کے بہت سارے فنکار پاکستان میں بھی ایون انڈیا میں بھی لیکن جگجید جو تھا وہ میں نے دیکھا کہ یوز کو بہت 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 کاالج ہاسٹلت میں اگر غزل سننی جاری ہے تو جگجید سنگھ کی سننی جاری ہے یعنی صحیح بات عام لوگوں کو غزل تک اس نے بہن جایا ورنہ تو دایر اکلاسی کر سننے والے بہت کم لوگ ہیں آہ غزل سننے والے کان بہت کم ہیں آہ پوری دنیا میں جو آہ خاص بات میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے غزل گانا ایک ہوتا ہے غزل گانا کہ کسی کے لیے گائی جا رہی ہے ایک ہوتا ہے خود اس سے محبت کرنا بے شک دوب کے گانا وہ غزل سے خود محبت اور میں یہ پڑھنا تھا ان کے بارے میں کہ انہوں نے تقریبا ہر زبان میں گایا ہے بنگالی سے لے کے نپالی تک ہر زبان میں گجراتی پنجابی اردو اور جس زبان میں گایا ایسے ہی لگا کہ جیسے یہ ان کی مادری زبان ہے صحیح بات اور اردو کی گدل آپ نے ان کی سنی ہے اردو اتنی شایستگی سے آہ ادائی صحت لفظی صحت لفظی بہت اچھی تھی کیا بات بہت اچھی بہت اچھا تھا اچھا جی آہ کوشش آہ رہے گی کہ زیادہ سے زیادہ آپ لوگ کی کالت بھی لیں اور آپ کی فرمایشیں بھی لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے کچھ سنتے ہیں استار جی سے تاکہ پھر گسکو کا سلسلہ بھی ساتھ ساتھ جاری رہے اور آپ لوگ بھی سمجھ سکیں گے کہ آپ نے فرمایش کرنی ہے تو کیا فرمایش کرنی ہے استار جی کیا سنا رہے ہیں